باقی دیکھو گاڑی کتنی کلوز کھڑی ہوئی ہے سبیت سیزن سٹارٹ ہوگے آپ پورے انڈیا جانے ہیں باقی یہ دیکھو بھائی گران والی گاڑی جن کو سب سے زیادہ مشکل ہے بھائی دیکھو کیونکہ اس میں مال خراب ہونے کا بہت چانسس رہتا ہے میں سوچوں ادھر ادھر تک رکھوں بھائی بڑے بڑے اور پیڈ بھی بڑی اتنی کتنا چھوٹا ہے دیکھو کتنے کتنے بڑے لڑکے چوری یہاں لفنگی کر دیں یا آپ نے محنت کر رہا ہے مو کھڑی ہے اس سایڈ جو ان سب سے انچی دیکھ رہی ہے بلیو کلر کا ٹرپال ہے جس میں تو میرا ایک ڈیلی کا روٹین ہے جیسا ہی خود فریش ہوتا ہوں خود فریش ہونے کے بعد چائے پیتے گاڑی کرتا ہوں اچھے سے ساف تب تک اچھا نہیں لگتا ہے جب تک گاڑی اپنی پوری ساف نہ ایک گائز گوڑ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل دیبو خان خوب آلا فائن آئیم آلسو فائن تو لاسٹ ولاگ میں بھائی آپ نے دیکھا تھا کہ آگے تھے کانوائی میں بھائی کانوائی اپنی ہو چکی تھی فیل کانوائی فیل ہوگی بھائی کیونکہ چھوڑتے ہی نہیں یہ مندب بہت ظلم چل رہا ہے کافی زیادہ مندب چار چار پانچ پانچ مندب کچ دریور ایسے جن کی تین تین کانوائی مان لو تین دنے چھ سات آٹھ آٹھ دن ہو گئے یہاں پہ کھڑے اور اوپر سے فروڈ بھر کے تو ان کی گاڑیوں میں سے بھائی ایسا سینہ نا پیچھے جو ڈالے ہیں ڈالوں سے پانی نکل رہا ہے مطلب وہ کیا بیپاری کیا کرے گا پھر پھر دریور کیا کرے گا مطلب اس میں باڑے میں پندہ ہونا ہی ہونا ہے تو کیا ہی بولے اب تو دیکھتے ہیں اب آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہوگی متا ہماری کانوائی بھی تو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کر دیں چینل سبسکرائب اور انسٹا پہ کر دیں فالو لیگ ڈسکرپشن میں ہے تو چلو آپ کا بھی زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے کرتے آج کا بلاگ بھی آئی سے کنٹین لیے تو ابھی جیسٹ اٹھے بھائی تو چائل نمکین جائے لگا دی ہے شمیم بھائی یہیں روٹی کے لیے تو ابھی اس طرح کی کوچھ جگہ ہے بھائی کھڑے دیکھ لو آپ کازی گھونڈی کھاڑے ہیں مطلب پہلا ناکہ نہیں دوسرا ناکہ آپ کی گاڑیاں کتنی ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ لو اس سائیڈ سے بھی دکھاتا ہوں میں دیکھو آپ کی پورے نیچے جو آپ کو دکھ رہے ہیں پورے ایپل گاڑے نے آپ کی چائے وغیرہ پھی کے نو پھر سے دکھاتے ہیں آپ کو باہر کے نظارے باہر کیا ہوگی ہوئے تو پیتے بیل ایک ہی بار چائے تو ہو چکی ہے بھائی چائے بھی اور چاول وغیرہ بنا دی اور پانی بھائی ایک کلومیٹر دور سے جا کے لانا پڑا تو دیکھ سکتے ہیں لائن کتنی زیادہ ہے ابھی کازی گھونڈی میں ہیں تو اپنی گاڑی ادھر لگی ہوئی ہے باقی یہ دیکھو بھائی گران والی گاڑی جن کو سب سے زیادہ مشکل ہے بھائی دیکھو کیونکہ اس میں مال خراب ہونے کا بہت چانسس رہتا ہے ریزن یہ ہے کہ مال جو ہوتا ہے یہ بھائی گرا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ مال پیڑ سے گر جاتا ہے مال تو پھر اس میں داگ آل ریڈ ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا تو اگر یہ زیادہ ٹائم رکے گا تو یہ پورا مال ویسٹ ہو جائے گا مال خراب ہو جائے گا کہیں کا نہیں رہے گا تو اس سائیڈ جو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بھائی پورے ایپل گارڈن ہے اور پیڈ ڈی بھائی یہ دیکھو دان وغیرہ پورے یہاں بھی کاٹ لیئے اور پورے ایپل گارڈن ملیں گے دیکھنے کو باقی سب ہی بھائی کر رہے ہیں سفائی گاڈیوں کی تو میں نے تو بھائی میرا ایک ڈیلی گار روٹین ہے جیسا ہی خود فریش ہوتا ہوں خود فریش ہونے کے بعد چائے پیتے ہی گاڈی کرتا ہوں اچھے سے ساف تب تک اچھا نہیں لگتا ہے جب تک گاڑی اپنی پوری ساف نہ ہو جائے تو باقی میں اب اوپر چڑھ کے ٹول پہ آپ کو دکھاتا ہوں باہر کے نظارے بھی کہ کیا ہے تو دکھاتا ہوں آپ کو میں اس سائیڈ سے بھی کہ کتنی گاڑی ہیں یہاں دیکھ لو بھائی ادھر سے بھی تو یہ جتنے بھی کینٹر ہیں یہ سب ہی گران والے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ مشکل اوپر سے اسی گاڑی ہیں سب بھائی پوری یہ بونی گام تک ہے ایسے ہی لائن اپنی گاڑی تو ادھر ہے اس سائیڈ میں ہے تو دیکھ سکتے ہیں آگے جو مین مطلب فرسٹ ناک ہے ہم اسی پہ ہیں تو آگے کچھ بھائی بھی ہیں تو یہ ہوگے اپنے پنجابی بھائی گران والے تو ابھی ایک بھائی کال کر رہا تھا ان سے بھی ملاقات کر رہی ہیں وہ بھی ساتھ ہی میں تھا کان بھائی میں تو جو کازی گونڈ مین مارکٹ ہے وہ ادھر ہے بھائی اس سائیڈ میں پہلے وہی والا روڈ ہوا کرتا تھا تو اب دیکھتے ہیں کب چھوڑتے ہیں کوئی چانس نہیں ہے اگر فروٹ گاڑیاں چھوڑی دیتے ہیں تو وہی بیٹھ تھا بٹ آج سب ہی گاڑیوں میں فروٹ ہے ایک ہی سی بات ہے سب ہی آ جاتے ہیں تب ہی یہ جام لگ جاتا ہے اور ریٹ بھی کم کر رکھتے ہیں جیسے پہلے ڈلی اگر ہنڈرڈ ہوتا تھا بڑا تو آج بھائی سکسٹی میں بھی گاڑی چلی جاتی ہے تو ریزن یہی ہے بلاغ بھی چل رہا ہے سب ہی کمیٹ کروں میں بلاغ میں لاؤں گا یہ کمیٹر صاحب کے بھائی سب ہی کو معلاؤں ، بڑا ، بڑا سب ہی آ جاتے ہیں ، بڑا ، بڑا ، بڑا اللہ 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 So so الحمدلللہ آپ نے آذان بھی سن لی تو پاس میں یہ مسجد شریف دیکھ سکتے ہیں تو ابھی شمی بھائی گئے ہیں کٹنگ کروانے اور پلس ڈاڑی کمٹ ضرور کریں اگر میری بھی کٹنگ کرانے والی ہوگی جیسے بال یا داڑی تو کمٹ کر دیں تو میں بھی کرا دوں گا ویسے تو اب میرا بھی مان کر رہا ہے کہ میں بڑے بڑے بال پھر سے رکھوں کیونکہ ان بالوں میں بھائی مجھے نا وہ نہیں آتا ہے موگا نہیں آتا ہے چھوڑے بال ہیں کافی اب میں سوچ رہا ہوں ادھر ادھر تک رکھوں بال بھائی بڑے بڑے اور پیڑ بھی بڑی اتنی آتی نہیں ہے موچ بڑے 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 آتی نہیں ہے تو ابھی کھائیں گے کھانا بھی تو اس کے بعد کریں گے ریسٹ سو جائیں گے اور کیا کر بھی کیا سکتے ہیں اپنے تک تو کچھ ہے نہیں ہے باقی ادھر سبھی ڈریورنا بہت پرشان ہیں بھائی حد سے بھی زیادہ پرشان ہو رکھیں کیونکہ چھوڑا نہیں کانوائی اوپر سے بے پاری کال کرتے ہیں بھائی چلدی آجاؤ جلدی آجاؤ دیکھ سکتے ہو کچھ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں اوپر سے مارکٹ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کافی پرابلم ہے بھائی کافی سے آتا ہے جن کے تین دکھانا ہو چکا ہے اپنا تو ادھر سے بھی آگی گاڑیاں مطلب وہاں والی کانوائی کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں اب وہ بھی تو ابھی یہاں سے تو کالی چھوڑیں گے باقی سبھی پرشانے حال ہیں بھائی یہ گران والی گاڑیاں یہ اس سائیڈ تو میں کھا رہا ہوں بھائی فریش ایپل سبھی بھائی پرشان ہوگو رکھیں وہ پیچھے جو دس چکی ہے وہ بھی گران والی ہیں اور اپنی گاڑی بھائی وہ کھڑی ہے اس سائیڈ جو ان سب سے اونچی دیکھ رہی ہے بلیو کلر کا ٹرپال ہے جس پر یہ ہی رہی اپنی گاڑی رہی دیکھو کتنا کلوز لگایا ہوا بھائی صاحب انہیں چپکا چپکا کے گاڑیاں موقع بھی نہیں ہیں اترنے کا بھی دیکھ لو دیکھو کتنے کتنے بڑے لڑکے چوری یہاں لفنگی کر دیں یہ بات ہے بس اور اس میں کون سا ہونر ہے میں پڑھ رہا ہوں مجھ سے نہیں لکھا گیا بھائی جیسا اس نے لکھا ہاں بھائی تو بیٹھے ہی تھے ادھر ایک چھوٹا سا لڑکا آ گیا مطلب اتنا ہونر والا بھائی دل دیکھ کے خوش ہو گیا اس سے میں نے بھی بنایا ایک لوکٹ چھوٹا سا مطلب چاول کے دانے پر نام میرا لکھ دیا دیبو خان جو بھی نام آپ بتائیں گے وہ لکھ دے گا زیادہ مہنگا نہیں بھائی 30 روپیز کا دیا ہے اور اس کا ہونر دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ایسے بندے بھی ہیں دیکھو مطلب میری ایج کے یا مجھ سے بھی بڑے مطلب کوئی ایسے بندے بھیک مانگتے ہیں کوئی چوری کرتے ہیں بھائی چھوٹو کو دیکھ کے بہت اچھا لگا مطلب اپنا کام کرتا ہے محنت کرتا ہے دن بار گھومتا ہے اچھے سے اپنا ہونر دکھاتا ہے مطلب میں فرسٹ یئر میں پڑھ رہا ہوں جیسی ہینڈ رائٹنگ بھائی کی تھی ایسی میری نہیں ہے بھائی دیکھوئیں الٹا دیکھتا ہوگا کیا کریں یہ گھومتا ہی الٹا ہے مطلب چاول کے دانے پر لکھنا بہت بڑی بات ہے تو چلو اب تبھوڑی سی گاڑی کی بریک اڈیسٹنگ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کل صویرے ہی مت چھوڑیں کیا رہتا ہے تو باقی آج تو پورا دن ندری رکنا ہے رات کو بھی آئی پر رکنا ہے تو ابھی جا کے لائیں گے سبزی وغیرہ دیکھتے ہیں آج کیا کھانے کو لاتے ہیں بنائیں گے چاول وغیرہ بھی کرتے ہیں بھائی اوپر سے گاڑی وغیرہ بھی میں نے اچھے سے ساف کر دی بیٹھے ہی تھے ایک جگہ تو کیا ہی کر سکتے تھے تو چلو واقعی سب بھائیوں سے روکویسٹ ہے اپنا کام کرو بھائی سب ہی اچھے اچھے کام کرو کیونکہ اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہے برے کام کا برا نتیجہ ہے ابھی اس نے محنت کر کے گیا دیکھو بھائی اب وہ ہمارے دلوں میں بسنے لگ گیا ٹھیک ہے بہت اچھا لگا تو چلو دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے آگے کا تو گائز بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا بیٹھے بیٹھے ہو گئے بھور تو اب لگا دیتے ہیں اپنا کام بھائی کرتے ہیں اپنی نمکین چائے یہ رہی بھائی نمکین چائے کی پتی ٹھیک ہے یہ دوسری چائے سے تھوڑی موٹی موٹی ہوتی ہے تو ڈالتے ہیں تھوڑی سی زیادہ نہیں بھائی یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ بھائی ٹھیک ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی تو کام نہیں تھوڑا سا اس میں یہ بھی ڈالنا ہے بھائی سوڈا یہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے بھائی تھوڑا سا ڈالنا ہے بس ٹھیک ہے تو اب یہ رکھنا ہے بھائی 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 جیسے نمکین چائے بنے گی پھر پیتے بھائی تو اس سے جو اپنی حکاوٹ ہے پوری ختم ہو جاتی ہے سردرد وغیرہ پورا اب گیس جلا دیا میں نے نیچے تو آدھا گھنٹہ اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اور پانی پانی ڈالنے کے بعد دود پانچ چھے سے آٹھمنٹ اس کے بعد ریڈی چائے تو گھائیز ہو چکی ہے شام بھی دیکھ لو سنسٹ ہو چکا ہے تو ابھی شمیم بھائی یہ چکن لانے تو میں تب تک چاول رات کے لیے بنا دیتا ہوں تو وہ آکے خود بنائیں گے چکن میں پیاز بغیرہ کار دیتا ہوں ٹماتر اور چکن وہ وہاں سے لے کے آئیں گے تو پھر بنائیں گے وہ چکن تو دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے پھر آگے آج تو چھوڑیں گے نہیں کنفرم اوپر سے بھائی ادھر گاڑیاں کھڑی ہیں مال جل رہا ہے بیج بھائی بڑا دیکھ لو گائز سنسٹ ہونے ہی والی ہے تھوڑی اسی رہی ہے میں نے سوچا آپ کو یہ ویو دکھا دوں اور لائن کا ویو دیکھیں آپ بھائی لائن کہاں تک ہے مطلبہ ابھی تو بات ہی نہیں ہے یہاں سے پیجھے دس کلومیٹر بھی آپ کو لائن ہی دیکھنے کو ملے گی اور اپل گارڈن ادھر اور ہماری گاڑی ادھر بھائی میں ابھی اوپر چڑھا ہوں ٹول پہ باقی دیکھو گاڑی کتنی کلوز کھڑی ہوئی ہے سبی ملدب ایک سائیڈ نہ پورا بند ہی ہو رکھ ہے پورا نہ پورا کلوز تو امید ہے آج کا ویو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویو بھی اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ تو سیزن سٹارٹ ہو گیا آپ پورے انڈیا جانا ہے تو باقی لوگ یو دل سے سب کو جلدی سے آپ نے ٹینکے بھی کرا دیا انسٹا پہ ٹونٹی فائی اوکی کی فیملی بھی کمپلیٹ کر دی تو انشاءاللہ آپ فیس بک پیز ایک بھی کھولیں گے تو وہاں پہ بھی اپنا پیار دکھانا تو باقی جو نیکسٹ ملاگ ہوگا دیکھنو ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں یہ وہاں کی کانوائی ہے تو جو باقی نیکسٹ ملاگ ہوگا انشاءاللہ وہ رننگ والا ہوگا کیونکہ کل تو کنفرم چھوڑیں گے تو لوڑنگ اپنی بھائی بیہار دربنگا کیا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لیو آل با با